مؤزس آمین اکرام برادان اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يحب المحسنین آمنت باللہ الصداق اللہ العظیم وصداق رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے سیسوں میں چمکا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی حضرات میں نے آپ کے سامنے مشہور و معروف آیت مقدس پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے واللہ یحب المحسینین اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں حضرات آئیے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا اور آپ حضرات محبت سے سامات فرمائیں نیک لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور جو نیک ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے گا کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کو تقوی میں گزارا ہے ایک ایک لمحات کو تقوی میں گزارا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ کو کون نہیں جانتا ہر مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ اپنا قرض لینے کے لیے ایک آتش پرست کے یہاں جاتے ہیں اپنا پیسہ لینے کے لیے جب اس کے مکان پر جاتے ہیں تو آپ کا پیر ایک نالی میں چلا جاتا ہے اور آپ کا جوتا سن جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھایا اور اس کو ہلایا تو آتش پرست جو آپ کا قرض مند تھا اس کی دیوار پر مٹی لگ جاتی ہے بس اب آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش اگر میدان محشل میں اس آتش پرست نے مجھ سے یہی سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا یہ سوچ کر آپ حیرال ہو جاتے ہیں آپ نے پریشان ہونے کے بعد میں اس آتش پرست کے دروازے کو کھٹ کٹ آیا اور اس نے دروازے کو کھولا وہ باہر آیا آپ کو دیکھا ماتھے پہ پسینہ آ گیا پسینہ آنا تھا اس کے بعد کہنے لگا حضور ماف کر دیجئے گا میں آپ کے پیسے کچھ ٹیم کے بعد دے دوں گا اس کے بعد میں امام آزم ابو حنیفہ ارشاد رماتے ہیں سن سن میں جسے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں بلکہ میں جسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیری دیمار پر مجھ سے جو کیچہ لگ چکی ہے تو اس کی یہ خلطی کو معاف کر دے بس اتنا سننے کے بعد میں بہت جس پر کہنے لگتا ہے اے مسلمانوں کی امام امام آزم ابو حنیفہ اپنا ہاتھ بلائیے مجھے اپنے نبی کا کلمہ پلائیے اپنے ہاتھ بلائیے اور اپنے نبی کا کلمہ پلائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر اس کے بعد میں میرا امام فرم میرے امام نے فرمایا ہے اے آتش پرست تو یہ بتا تو نے کیا سوچ کے کلمہ پلا تو آتش پرست پکار اٹھا میں نے یہ سوچ کے کلمہ پلا کہ مسلمانوں کے امام کی شان یہ ہے تو مدینے والے تاجدار کی شان کیا ہوگی سبحان اللہ کہ جب مسلمانوں کے امام کی شان یہ ہے تو امام الامبیاء کی شان کیا ہوگی جب ان کے گدہ پھر دیتی ہیں شاہان سمانہ کی جھولی جب ان کے گدہ پھر دیتی ہیں شاہان سمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشارہ سے اپنے کہایا یہ پلڑ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ اللہ والوں کی شان اگر ہم اور آپ اللہ والوں کے طریقے کو اپنائیں تو یقین جانو غیر مسلم مسلمانوں کا کردار دیکھ کے اسلام میں داخل ہوتے نظر آئیں گے لیکن وجہ کیا ہے آہا اسلام تیرے چہانے والے نہ رہے آہا اسلام تیرے چہانے والے نہ رہے جس کا تو چانتا افسوس وہ حالے نہ رہے ہم اور آپ اپنے زمین سے گر چکے ہیں اللہ والوں کے طریقے سے ہر چکے ہیں اور یہ کیاپ کے طریقے سے ہر چکے ہیں میلوں دور بھاگ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ ظلیل و خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں اللہ کے نبی اشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا اسلام کے طریقے کو چھوڑ دے گا جب سنتوں کو چھوڑ دے گا فرائز و باجبات کو چھوڑ دے گا تو پروردگاری عالم ان پر ایسا بادشاہ مسلط فرمائے گا جو ان پر ظلم دہتا رہے گا اسی وجہ ہے جو ہم اور آپ پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں میرے بھائیوں اپنے کردار کو ٹھیک کرو اپنے کردار کو نبی ولیوں کے کردار کی طرح کرو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی آئیے دیکھئے گا بابا بھائیو دل کو تو نہیں جانتا ہے بچپن کا زمانہ ہے جو کہہ دیا وہ ہو گیا جو کہہ دیا وہ ہو گیا کیا وجہ تھی کہ زمان سچی تھی آپ کے بچپن کا زمانہ ہے ایک راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک تاجر جا رہا تھا وہ تاجر کا وہ شکر کی تیاد کیا کرتا تھا اور جب وہ جا رہا تھا تو بابا فرید الدین نے فرمایا کیا لے کر جا رہے ہو تو سوچنے لگا وہ تاجر سوچنے لگا کہ نیت میں گروہلی ہے یہ بچہ ہے مانے گا ضرور بعض لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں اپنا مال بچانے میں کنجیوسی کرتے ہیں کہ مانے گا ضرور کہ کچھ نہیں کچھ نہیں بیٹھے نمک لے کر جا رہا ہوں کہ اچھا اسے کیا پتا تھا کہ اللہ کے ولی نے اپنے موں سے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے تھا کہ کچھ نہیں بیٹھے میں نمک لے کر جا رہا ہوں بابا فرید الدین مسکرائے فرمایا اے تاجر تو نمک لے کر جا رہا ہے تو جاں گھر جا کے دیکھے گا تو نمک ہی نکلے گا اب تاجر جاتا ہے گھر جاتا ہے گھر جانے کے بعد میں جب بوڑیوں کو اتارتا ہے اور جب کھول کے دیکھتا ہے تو ساری کے ساری بوڑیوں میں نمک بڑا ہوا تھا تو پریشان ہو دیا خرید کلائے تھا تو شکر تھا لیکن اب نمک کیسے ہو گیا اس کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس پر کسی کی نظر پڑ چکی ہے اس کو یہ اندازہ ابھی تک نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے جو کہہ دیا تھا تو اللہ کے ولی نے یہ کہہ دیا تھا کہ گھر جا کے دیکھے گا تو یہی نکلے گا مگر بہت دیر ہو جاتی ہے تب خیال آیا ہاں ہاں راستے میں چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کیا لے کے جا رہا ہے تو میں نے کہا نمک لے کے جا رہا ہوں کہیں بچہ مان نہ لے پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے تمام لوگوں سنو اس کے بعد میں اپنے گھر سے وہ تاجر واپس آتا ہے اور دیکھا کہ وہ اللہ کا ولی وہ بچہ بابا فرید الدین وہی پر بیٹھے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا اندزار کر رہے تھے کہ جب گیا ہے تو آئے گا ظہور کیوں شکر نہیں نمک ہو گیا ہے اب واپس آیا کہنے لگا بابا جتنا چاہو اتنا لے لو ساری کی ساری شکر میں تمہیں دے دیتا ہوں مگر مجھ سے غلطی ہوئی میں شکر لے کے جا رہا تھا میں نے آپ سے چھوٹ بولا کہ شکر نہیں نمک ہے اب گھر جا کے دیکھا تو سب کے سب نمک تھا کہا معاف کرو سارا شکر میں آپ کو دے دوں گا بس یہ کہنا تھا اللہ کے ولی نے فرمایا اے تاجر سنو جب تُو یہ کہتا ہے تو گھر جا کے دیکھ لے نمک نہیں بلکہ سارا کے سارا شکر ہے اب گھر جا کے دیکھتا ہے تو چن بوریوں میں نمک تھا اب وہ شکر ہو رہا ہے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کیا وجہ ہے یہ وہ اللہ کے ولیوں ہیں جنہوں نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں لولا اپنی زندگی کو تقبہ و تحارت میں گزارا اگر ہمارا اور آپ کا پردار اخلاق اللہ کے ولیوں کی طرح ہو جائے تو آج بھی دشمن زیر ہوتا ہوا نظر آئے گا مگر آہا اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جس کا تُو چان تھا افسوس وہ حالے نہ رہے میں نے آپ کے سامنے مشہور و معروف آیت کو قدس پڑھنے کا شرف حاصل کیا پروردگارِ عالم انشاء رماتا ہے واللہ یہ حب الحسنین اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم کو آپ کو سب کو نیک بنائے اچھا بنائے اور تمام برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے پیشے حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیشے حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے دل نکل جانی کی جاہیں آگ کی ناکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریاں بہتے جائیں گے خوب کی سہے چون پھول جنے شاد رہے باغوا جاتا ہوں میں گوشن تیر آباد رہے موشن اللہ کو پھول کریں گے زندہ رہے تو پھر ملیں گے اسلام علیکم